بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اخلاق سامنے آئیں تو ہمیں اپنی بقدر استعتاد جیہ ان کے اوپر عمل کرنا آسان ہو تو آج جیہ ہم اولیاء اللہ کے پانچ اصاف کریں گے پہلا ایک وصف جیہ اولیاء اللہ کا یہ کہ وہ موت کی سختی اور تکلیف کو یاد رکھتے ہیں وہ عام زندگی کے اندر جو حیات کے جو احوال ہیں شب و روز کے اس حیات کے احوال میں موت کو بھی یاد رکھتے ہیں اور موت کی سختی اور تکلیف کو اپنے ذہن سے جانے نہیں دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ موت کی سختی اور تکلیف ایسی ہے کہ ایسی تکلیف جو ہے کائنات کے اندر کوئی اور نہیں ہے ایسی تکلیف یہاں تک یہ حدیث میں آتا ہے حضر موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے موت کی تکلیف کیسی پائی کیونکہ وہ قصہ آپ کو پتا ہے حضر موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے پاس جب فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ کی قبض روح کا وقت ہو گیا آپ کی روح قبض کرنے آئے ہوں تو اس پر حضر موسیٰ علیہ السلام میں سمجھا کہ یہ کوئی قبضی ہے جو شرارت کر رہا ہے یعنی کوئی فیرونی ہے جو شرارت میں مجھے ہی بات کر رہا ہے آپ نے اس کے موہ پر ایک تماشا مار دیا ایک روایت میں گھونسا مار دیا اب جو تماشا مارا تو فرشتے کی آنکھ جو لٹا گئی گال تک اور اسی حال میں واپس اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا کہا کہ ربز الجلال تیرا بندہ موسیٰ جو ہے وہ مرنا نہیں چاہتا یعنی تیرے پاس نہیں آنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کہ تم اگر نہیں آنا چاہتے جینا چاہتے ہو تو تم جو ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھو اس کی کمر پہ اس تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنی عمر تیری بڑھا دیتے ہیں ہزار بال آ گئے تیرے ہاتھ کے نیچے تو ہزار ساتھ تیری عمر بڑھ جائے گی جتنے آ جائیں اب وہ فرشتہ آئے اور حضر موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مرنا نہیں چاہتے میرے پاس یہاں چاہتے تو بیل کی پیٹ پہ ہاتھ رکھو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی یہ کہا تو حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا کہا کہ اس کے بعد جائے پھر اللہ کے پاس ہی پیش ہونا موت ہے کہا کہ ہزار سال بعد ہی مجھے مرنا ہے تو پھر میں ابھی مرنے کے لئے تیار ہوں یہ بات کہی جب یہ بات کہی تو آپ کی ناک کے اندر ایک مہک اور خوشبوسی گئی ناک میں ایسا محسوس کیا انہوں نے جیسے ایسا محسوس کیا تو وہ قبض روح کی کیفیت تھی آپ کی روح قبض ہو گئی تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تم نے موت کی تکلیف کیسی محسوس کی تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی تکلیف محسوس کی کہ جیسے زندہ بکری کی کھال اس کے اوپر سے کھینج لی جائے تو زندہ بکری کیسی تکلیف محسوس کرتی ہے ایسی تکلیف محسوس کی تو اللہ والے یہ جو موت کی تکلیف سختی اس کو یاد رکھتے ہیں چنانچہ ایک اللہ والی سے پوچھا غالبا حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد نے ان سے پوچھا کہ یہ موت کی تکلیف کیسی محسوس کی آپ نے کہا کہ ایسے محسوس کی کہ جیسے جلتاوہ جلتاوہ طوا ہے آگ کا اور اس کے اوپر ایک زندہ چڑیہ کو بٹھا دیا جائے اور زندہ چڑیہ اس کے اوپر آگ کے اوپر تڑپری ہے اور اس سے الگ بھی نہیں ہو پا رہی تو کیسی تکلیف ہوگی فرمائے اس سے بھی زیادہ تکلیف موت کی تو موت کی تکلیف جائے اس کو یہ اللہ والی یاد رکھتے ہیں مقصد یہ کہ ظاہر ہے کہ اس تکلیف کو ہمیں برداشت کرنا ہے دنیا میں جتنی رہتے ہیں کیونکہ ہو سکتا دنیا کی لذت اور رہتوں کے اندر بازوں میں اتنا بندہ منامک ہو جائے تو ایدو ایدو کی تکلیفیں بھول جائیں لیکن اللہ والی موت کی تکلیف کو یاد رکھتے ہیں تاکہ دنیا کے رہت کے اندر لیمٹ سے زیادہ آگے نہ نکل جائیں دنیا کی حصول لذت میں لیمٹ سے زیادہ نکل جائیں اور اس موت کی تکلیف کو یاد رکھیں کہ نہیں ایک ایسی تکلیف آنے والی ہے کہ جس سے بچت کی کوئی صورت نہیں ہے اور بعض اللہ والوں کا ذوق عجیب ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ تعالی جن کی خلافت خلافت دراشتہ علمہ نے لکھا ہے اور ان کی للاحید و بزرگی بھی عجیب تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت مرنے کے وقت میں چاہتا ہوں جتنی بھی زیادہ سے زیادہ تکلیف مجھے پہنچے میں اس کے لیے تیار ہوں کیوں اس لیے کہ یہ دنیا کے تکلیفوں میں سے آخری تکلیف ہے جو میرے لیے عجر کا باعث بننی ہے دنیا میں تکلیف مختلے انداز سے آتی رہتی ہے جو عجر کا باعث بنتی ہیں یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو کانٹا بھی لگے تو مومن کو اس کا عجر ملتا ہے یہ میں کہ ترمیزی کی حدیث ہے کہ پیسے اگر ایک جیب میں رکھے ہیں اور تلاج دوسری جیب میں کر رہا ہے بوقت ضرور اور پریشان ہو رہا ہے پیسے کہاں ہیں اس پریشانی پہ بھی اللہ تبارک و تعالی عجر و سواب عطا کرتے ہیں تو فرمائے کہ چونکہ تکلیفیں عجر و سواب لاتی ہیں تو یہ آخری تکلیف ہے زندگی میں تو میں چاہتا ہے جتنی چاہے دے دو اس لیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا عجر و سواب مل جائے تو موت کی تکلیف یاد رکھتے ہیں اور زہرہ کے موت کی تکلیف جب یاد رکھی جاتی ہے تو انسان کی زندگی کا جو ایک بیلنس ہے وہ اعتدال کے اوپر رہتا ہے اور دوسرا ان کا وصف یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ دنیا پہ نگاہ عبرت کی رکھتے ہیں نگاہ عبرت دنیا پہ ڈالتے ہیں یہ دنیا کی چک و جن ترقیان یہ آسمان و زمین کی وسطیں یہ دنیا کے خزانے اور رہتیں ان سب کو دیکھتے ہیں لیکن لارج ہرس کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ عبرت کی نگاہ سے دیکھتے وہ خوبصور مکانوں اور محلوں کو دیکھیں گے لیکن عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ پہلے یہاں محل نہیں تھے ایک وقت تھا اور ایک وہ وقت آیا کہ یہ محل نہیں رہیں گے یہ نگاہ رکھتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر انعماق ان کو نہیں ہوتا اور دنیا کے اندر ایسا فریفتہ نہیں ہو جاتے جیسے مکھی شہد پر فریفتہ ہو کر اس کے اوپر گرتی ہے یہاں تک اس کے اندر پھنس جاتی ہے نہ وہ کھا پی کے گزارہ کر سکتی ہے نہ وہاں آزاد ہو کے اڑ سکتی ہے یہاں تک اسی جگہ رہلاک ہو جاتی ہے تو یہ نگاہ عبرت رکھتے ہیں کھانے پینے سے لطف اٹھاتے ہیں لیکن اس کھانے 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 سے بھی اس کھانے سے بھی عبرت حاصل کرتے ہیں کہ یہ کھانے کے لذب فانی ہیں کیوں اس لئے کہ انسان جب انسان کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے ایک وقت کے بعد کھانے سے جب سیر ہو جاتا ہے تو مزید کھانے کو تیار نہیں ہے تو کوئی کہا یار ابھی آپ بریانی چٹکھارے لے کے کھا رہے تھے کہا گئے نہیں یار بس تو وہ عبرت لیتے ہیں کہ یہ کتنی اس کی لذب فانی ہے کہ ابھی کھا رہا تھا کتنے جوم جوم کے کھا رہا تھا اور ابھی میں اس کی دہاتی نہیں بڑھا رہا نیند سوتے ہیں لیکن نیند سے عبرت لیتے ہیں کہ یار اس میں یہ فنا ہیں کیونکہ نیند دس گھنٹے اگر نیند لے لی دس کے بعد گیارویں گھنٹے سونے کو تیار نہیں ہے جس نیند میں اس کو لطف آ رہا تھا اسی نیند سے اب بھاگ رہے ہیں کہ نیند کی لذب فانی کھانے کی لذب فانی مشروب کی لذب فانی ایک گلاس پیا لطف آیا دوسرا پیا لطف آیا تیسے گلاس پر کہا کہ یار بس یار اور پی لو ابھی تم تو مزے لے کے پی رہے تھے نہیں تو وہ اس پہ عبرت لیتے ہیں کہ یار اس مشروب کی لذب فانی یہ ہر چیز کائنات کی فانی ہے اس فانی پر میں جان دے رہا ہوں اس پہ قربان ہو رہا ہوں مجھے اس باقی ذات پر جو اپنے آپ کو متوجہ رکھنا چاہیے جو باقی ہمیشہ باقی رہنے والا اور وہ جنتی کی نعمتیں مجھے نگاہ میں رکھنی چاہیے جن جنت کی نعمتوں کے لذب کبھی ختم ہونے والی نہیں تو یہ جو نگاہ عبرت سے یہ دنیا کو دیکھتے ہیں دیکھتے بظاہر ہیں عام نگاہ دیکھنے والے کہ دیار دیکھو اللہ والے بھی پارکوں میں پھر رہے ہیں اللہ والے بھی جازوں بھی اٹھ رہے ہیں اللہ والے یہ پہن رہے ہیں کھارے ہیں مزے اڑا رہے ہیں مرغ مسلم لیکن نہیں ان کو پتہ نہیں کہ اس پر بھی عبرت کے نگاہ سے کہاں پہنچ رہے ہیں پہ یہ ہم میں اور ان میں فرق ہوتا ہے تو یہ تو دنیا کی چیزوں بھی نگاہ عبرت رکھتے ہیں اور تیسرا یہ کہ اہل اسلام سے خیر خائی رکھتے ہیں اہل اسلام یعنی اپنے مسلمانوں کی خیر خائی ان کے اوپر جائے کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے اور یہ چاہتے کہ ہر لمحہ جو ہے ان کو کوئی خیر کی بات بتائیں ان کو کوئی یہ اچھی بات بتائیں ان کو جو علم و عرفان عطا ہوتا ہے وہ علم و عرفان تاکہ دوسروں میں شیئر کر دیں دوسروں کو بتا دیں کہ میں اس سے وہ نفع حاصل نہیں کر سکا ہو سکا یہ اس سے وہ نفع حاصل کر لے جس تک میں پہنچا نہیں ہوں اور تب ہی حدیث میں فرمایا کہ میری حدیثیں سن کے آگے پہنچا دو ہو سکتا ہے کہ آگے والا تم سے زیادہ اس کو سمجھنے اور یاد کرنے والا ہو اس سے وہ خزانے علوم و عرف کے نکال لے جو تم نہیں نکال سکے تو یہ اہل اسلام کی خیر خائی چاہتے ہیں جہاں کوئی خیر کی بات ہوتی ہے ان کو فوراں اس کا مشارہ دیں گے جہاں کوئی خیر نفع یوگی فوراں کو اس کا اشارہ دیں گے جو علم و عرفان ان کو عطا ہوگا فوراں آگے پہنچائیں گے تو مقصد یہ کہ تاکہ ان کے ادر بانٹوں گا ایک تو میلے صدقہ جاریہ بنے گا اور دوسرا اس علم میں اللہ نے جو خزانے موٹی چن رکھے ہیں میں نے غوتہ لگا کے کچھ نکالے ہیں لیکن پتہ نہیں اور خزانے کتنے چھپے ہیں جو دوسرا مسلمہ بھائی نکالے گا تو آگے تقسیم کرے گا تو اس کائنات کے اندر خدا کے علم پھیلے گا تو اہل اسلام کے ساتھ خیر خیر رکھتے ہیں اور چوتھا ان کا وصف یہ ہے کہ یہ توازو انکساری یہ ان کا عجرہ بشانہ ہوتا ہے یہ اجزو انکسار کا پیکر ہوتے ہیں یہ آجزی یہ ہر اپنی نیکی اپنی کرامت دوسرے کے دور منصوب رکھتے ہیں اور اپنے سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے گناہ ہو رہے ہیں میری وجہ سے ہو رہے ہیں ہماری وجہ سے نہیں کہتے کہتے ہیں میری وجہ سے ہماری میں تو ہم نے اوروں کو شامل کر لیا اوروں کو شامل کرنے کا آپ کو کیا حق پہنچتا ہے آپ دوسروں کو گناہگار سمجھ رہے ہیں اس کو بھی یہ تومت سمجھتے ہیں آج لوگ کہہ دیتے ہیں عام طور پر یار یہ ہماری شامت ہے ہمارے گناہوں کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے تو بھئی یہ اللہ والے کہتے ہیں بھئی ہماری کا کیا مطلب ہے آپ نے دوسروں کو گناہ میں شامل کیوں کیا بلکہ آپ نے ان پر تومت لگا دی کہ وہ بھی گناہ گار ہے آپ کسی کی بات کیوں کرتے ہیں آپ اپنی بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے کائنات میں گناہ ہو رہے ہیں میری وجہ سے یہ ساری کائنات کے اندر اکار پکار فساد ہے اگر میں درست ہو جاؤں تو یہ کائنات میں خدا کی رحمت اترائے تو یہ اجزو انکسارین کی ایسی ہوتی ہے یہ اپنے ہر چیز کو اپنے گناہوں کی طرف منصوب کرتے ہیں یار میرے گناہ کی وجہ سے یہ ہو گیا جب یہ تو سور قائم ہوتا ہے اور یہ سور جب ہر ایک کے اندر پیدا ہو جائے کہ یار یہ دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے میرے گناہ کی وجہ سے یہ ہے تو نتیہ یہ ہوگا کہ جب اپنے ذرہ منصوب کرے گا تو اپنے اصلاح کی فکر ہوگی کہ یار میں اپنے گناہ کی توبہ کروں تب ہی ہر آدمی اپنے اپنے گناہ کی توبہ کرے گا تو نتیہ کیا ہوگا کہ اجتماعی طور پر سارے گناہ کی توبہ میں مصروف ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی ر حمل سب پر آ جائے گی تو یہ اجزو ان کی ساری جو ہے توازو ان پر کھوٹ کھوٹ کے بری ہوتی ہے یہ بس یہ ہے کسی دوسرے پر نگاہ نہیں اٹھاتے بلکہ وہ کہتے ہیں نا کسی تو اشارہ کرو اس میں یہ عیب ہے تو چار انگلیاں تمہارے طور پر اشارہ کرو تمہارے میں چار عیب ہیں لہٰذا دوسرے کی عیب کو نہ دیکھو اپنے عیب دیکھو دوسرے کی خوبیاں دیکھو جس وقت انسان یہ شروع کر دے گا تو نتیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی منزلیں تیہ کر جائے گا یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور بڑا اللہ والا زاہد اور زاکر آدمی تھا تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ اس کو کہو کہ ایسے شخص کو لے کر آئے جو سب سے گناہگار شخص ہو اس کو تلاش کر کے لائے حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ یار ایسا بندہ لے کر آ جو سب میں گناہگار سب سے گھٹیا آدمی وہ لے کے آؤ انہوں نے کہا جی مجھے ٹائم چاہیے مولت دے اچھا تو تین دین کا ٹائم دیتے وہ چلا گیا اب وہ ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے تین دین کے بعد واپس آیا اور اپنے گلے کے اندوں سے رسی ڈالی ہوئی ہے سر جھکا کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا کہا کہ بھئی آپ وہ لائے نہیں وہ بندہ جو سب سے گھٹیا بتر گناہگار کہا جی میں نے تین دین تلاش بسیار کی مجھے اپ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ بھئی تو تو بڑا تاجد گزار آدمی ہے تو تو نیک صالح آدمی ہے تو ایسی بات کیوں کرتا ہے تجھے تو اللہ نے ڈھونڈ گلا تو کہتا ہے میں سب سے بتر ہوں تو جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک وطانہ فوراں وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو اے موسیٰ اس شخص کو ہم نے اپنی ورات و معرفت کا جو مقام دیا ہے اس کی تحجد اور ذکر کی وجہ سے نہیں دیا اس کی تصور کی وجہ سے دیا ہے کہ یہ کائنات میں اپنے آپ کو سب سے بتر سمجھتا ہے اس لئے ہ ہم نے اس کو کائنات میں سب سے بہتر بنا دیا یہ جو تصور ہے یہ اللہ والوں کے اندر رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بتر سمجھتے ہیں جب سب سے بتر سمجھتے ہیں ظہر ہے کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو بتر اپنے آپ کو سمجھے گا ہم اس کو سب سے بہتر میں ڈال دیں گے تو اب یہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اللہ تبارک وعدہ اس کو بلند کر دیتے ہیں تو یہ ایک خاص وصف ان کا ہوتا ہے کہ اجزو ان کی ساری جو ان کا اوڑنا بیشونا ہوتا ہے اور پانچوہ وصف ان کا یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ واضو نصیت یہ جب کسی کو واضو نصیت کرتے ہیں جب کسی کو واضو نصیت کرتے ہیں اس میں ہی اپنے آپ کو پہلے مخاطب کرتے ہیں کسی کو نصیت واضو کرتے ہیں اپنے آپ کو پہلے مخاطب کرتے ہیں وہ سامنے مخاطبین کو وہ نہیں سمجھ ان کو یہ سمجھ دی ہے ہم ان کو اپنا سبق سنا رہے ہیں لیکن حقیقت وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے پہلے مستحق ہیں اور یہ سمجھ جب میں کلام کرتا ہوں تو میری کلام کی آواز پہلے میرے کان میں جاتی ہے دوسرے کے کان تو دور ہیں لہذا یہ اپنے آپ کو سب سے پہلے جو ہے اس چیز کا مورد سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے جو بات کہہ رہے ہیں جو نصیت کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے کے ہم پہلے مستحق ہیں ہم پہلے اس پر عمل کریں تو یہ اصاف جب ان کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں کہ پانچ اصاف یہ اولیاء کاملین کے اصاف احلاق ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان کی ورات و معرفت کے مناظر کو تیکرا دیتے ہیں ماشاءاللہ موسیقی